مولا علی نے واری تیرین دین پر نماز وہ بھی نمازِ اثر جو آلہ خطر کی ہے کیا کہتے ہیں آلہ حضرت نماز ایمان کے بعد پہلی شریعت ہے آلہ حضرت نے کہا اور ساری نمازوں میں سب سے اہم اور شان والی نماز نمازِ اثر ہے اور آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ اب دیکھو مولا علی کا کردار دیکھو شیرِ خدا کا کردار دیکھو کہ سرکار کی نیند پر شیرِ خدا نے اپنی نماز قربان کر دی ہاں آقا شیرِ خدا کے زانوں پر سر پاک رکھ کے آرام فرما رہے تھے آقا نماز پڑھ چکے شیرِ خدا نے نماز پڑھ ہی نہ تھی اور آقا جب ان کے زانوں پر سر رکھ کر لیٹے تو شیرِ خدا عدب کی وجہ سے نہ کہہ سکے آقا میں نے نماز نہیں پڑھی ہے شیرِ خدا کے زانوں پر سر رکھ کر آقا نے آرام کیا سورت دوب رہا ہے شیرِ خدا کبھی سورت دیکھتے ہیں کبھی نمی کے سہرے کو دیکھتے ہیں اگر آئی سے ہی بیٹھا رہا سورت دوب جائے گا اور نماز ختم ہو جائے گی قضا ہو جائے گی اور اگر آقا کو جگاتا ہو تو یہ محبت کے خلاف ہے اس معاملے میں شیرِ خدا نے کیا فیصلہ کیا کہ انہوں نے اپنی نماز قربان کر دی اور آقا کی نیند میں خلل ڈالنا گوارا نہ کیا آلہ حضرت اسی کو کہتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز واری کے معنی قربان کی مولا علی نے اے آقا آپ کی نیند پر نماز قربان کر دی اور وہ بھی نمازِ اثر جو آلہ خطر کی ہے قرآن میں فرمایا سب نمازوں کی پابندی کرو خاص قور پر درمیانی نماز یعنی اثر کی پابندی کرو تو سب سے چاند والی نماز اور سب سے عظمت والی نماز اثر ہے علی نے نبی کی نیند پر اس نمازِ اثر کو قربان کیا صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے حضرت کہتے ہیں صدیق اکبر کو دیکھو کہ غارِ سور میں انہوں نے اپنی جان قربان کر دی آتا پر کہ اپنا انگوٹھا سوراک سے لگایا آقا آرام کر رہے تھے ساں اپنے انگوٹھے میں کاتا کاتا مگا صدیق اکبر نے انگوٹھا نہ ہٹایا اپنی جان انہوں نے قربان کر دی تو کہتے ہیں صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے اور حفظِ جان تو جان فروضِ غرر کی ہے اس سے کیا ثابت ہوا آلہ حضرت کہتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں اصل الوصول بندگی استاج ور کی ہے ان دونوں مثالوں سے ثابت ہو گیا کہ سارے فرائض بعد میں ہیں اور سب سے پہلے مدینے والے کی بندگی بے شک بے شک بے شک یہ سکتیا آلہ حضرت نے اور آلہ حضرت وہابیت دیوبندیت اور سارے بدعقیدوں کے خلاف اسی لئے میدان میں آئے کہ یہ لوگوں کے دلوں سے عشقِ رسول نکالنا چاہتے تھے آلہ حضرت کی پوری زندگی کا میشن دیکھو آلہ حضرت کا نام لینے والو آلہ حضرت کا عرص منانے والو آلہ حضرت کے نعرے لگانے والو مسئلہ کی آلہ حضرت زندہ کیا کہنے والو یہ بھی دیکھو کہ آلہ حضرت کا میشن کیا تھا اور آلہ حضرت کا مسئلہ کیا تھا آلہ حضرت صاحب صاحب کہتے ہیں تُف نجدیت تُف نجدیت نہ کفر نہ اسلام سب پہ حرف تُف نجدیت نہ کفر نہ اسلام سب پہ حرف یہ نجدیت کا حل کیا ہے کہ اپنے آپ کو کافر مانتے نہیں اور مسلمان ہیں نہیں تو نہ کفر اور نہ اسلام سب کو چھوڑے ہوئے تُف نجدیت نہ کفر نہ اسلام سب پہ ہر ظالم ادھر کی ہے نہ اُدھر کی ادھر کی ہے آلہ حضرت امام احمد رضا ساپ ساپ اعلان کرتے ہیں کہیں مصطفیٰ کی یہ حانت ہے کھلے بندوں اس پہ یہ جورت ہے کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی آرے ہاں نہیں آرے ہاں نہیں ہمارا حال یہ ہے آلہ حضرت امام اہل سنت کے مسلک اور ان کے نام کے نعرے لگانے والوں کا حال کہ آلہ حضرت کا مشن بالکل بھول گئے آج سلہ کلیت بہیڑی کے ماحول میں اتنی بڑھ رہی ہے جو حساس دل ہیں یہ حال دیکھ دیکھ کر ان کے دل پڑھ رہے سلہ کلیت بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح اس کے یہاں بھی کھالیں اس کے یہاں بھی کھالیں رات کو مسلکِ آلہ حضرت زندہ بات کے نعرے لگاتا ہے اور صبح کلفدار سوٹ پہن کر وہابی کے یہاں دعوت میں جاتا ہے آج تو مسلکِ آلہ حضرت زندہ بات کے نعرے لگا اور کل بڑے کلفدار کرتہ پاجامہ پہنے ہوئے اور بڑی شان سے ٹوپی لگائے جا رہا ہے وہابی دوبندی کے یہاں دعوت کھانے جو کل نعرہ لگا رہا تھا وہ صحیح تھا یہ اب جو کچھ کر رہا ہے یہ صحیح ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ سلہ کلیت تری بڑھت گی کہ اس نے سنیت کا بے حد نقصان کیا ہے اور حضرات یہ بھی ذہن میں رکھئے بدعقیدگی کا ایک مشن ہے جس کو جال میں فسانا ہو اس کو آلہ حضرت سے دور کر کیونکہ یہ سچائی ہے کہ جو دل سے آلہ حضرت سے جڑا رہے گا وہ کبھی بدعقیدے کے جال میں نہیں فسے گا آلہ حضرت سے علاہدہ کر لو آلہ حضرت سے کاٹ لو تو اس کو فانسنا آسان ہو جائے گا وہی لوگ بدعقیدگی کے چکر میں فستے ہیں جو آلہ حضرت سے تعلق دول لیتے ہیں اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آلہ حضرت سے سچا تعلق رکھو اور مسئلہ کہ آلہ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہو دے شکر ماحول کو دیکھئے یہ انجمن محبانِ رضا آقاِ نعمت مرشدِ برح شہزادہِ آلہ حضرت تاجدارِ اہلِ سنت حضور مفتی آزمِ ہند نے قائم فرمائی اور مفتی آزم نے اس کو قائم کیا اس کا بائلاز دیکھیں جو اس وقت مرتب کیا گیا تھا ہمارے تو طالب علمی کا دور تھا یہاں کے بڑے موزز قسم کے لوگ حضرت نے اس میں شامل کیے تھے صدر بنایا گیا تھا سید آلِ محمد میاں صاحب کو نائب صدر تھے حضرت مولانا سلطان صرف صاحب سیکریٹی تھے منشی شفیق احمد اور یہاں کے جو بڑے بڑے موزز لوگ تھے وہ سب اس انجمن میں شامل تھے بعد میں لوگوں کے جذبے سرد ہوتے گئے ان نوجوانوں نے کم سے کم اس انجمن کو زندہ رکھا اور اس عرص کو یہ اچھی شان کے ساتھ کرتے ہیں مگر یہ نوجوان اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ انجمن محبانِ رضا کو سرکار مفتی آزم نے صرف عرص تک کے لئے قائم نہیں کیا تھا بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ جب بھی حق پر کوئی حملہ ہو اور مسئلہ کی آلہ حضرت کو نشانہ بنایا جائے تو یہ انجمن آگے بڑھے اور باطل پرستوں کے جواب کا انتظام کرے حقانیت کا بے شک کیا یہ عرص کرنا یہ قابل تعریب بات ہے مبارک بادی کے مستحق ہیں انہوں نے اس کو زندہ رکھا مگر جو سارا مشن ہے انجمن کا اس مشن کو ذہن میں رکھیں کیسے کیسے فتنے بہری میں اٹھتے ہیں اور لوگ خاموش رہتے ہیں وہ کہ جو اپنے آپ کو علم کا چھکے دار کہتے ہیں اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو سینہ ٹھوک کر سننی کہتے ہیں مگر کیسے ہی حملے ہو خاموش پڑے رہتے ہیں اور ایسے موقع پر بھی اگر کوئی آگے بڑھتا ہے تو صرف عالی حضرت والا ہی آگے بے شک بے شک طریقے سے اگر یہاں مسئلہ کے عالی حضرت کی حفاظت کا انتظام نہ کیا گیا آگے کے حالات بہت خطرناک ہوں گے ہمارے صوبے کے مکمنتری یوگی جی ترہ ترہ کے جملے بولتے رہتے ہیں اخباروں کی سرقی بنتے ہیں لیکن ایک جملہ ہونا ہے ان کا مجھے بہت پسند ہے کہا تو انہوں نے کسی کے لیے مگر میں آپ کے لیے بھی کہوں گا اور سارے ایمان والوں کے لیے انہوں نے کہا کٹو بٹو گے تو کٹو گے جی بٹو گے تو کٹو گے تو یہ واقعی یوگی جی نے بڑا اچھا سبق دیا ہم سنیوں کے لیے بھی عالی حضرت والوں کے لیے بھی جو قوم بچتی ہے وہ کٹ جاتی ہے جو جماعت بچتی ہے وہ کٹ جاتی ہے جو جماعت بچتی ہے وہ مٹ جاتی ہے اس لیے عالی حضرت کے مسلک والے سب متحد ہو کر مسلک عالی حضرت کی حفاظت اور اشاعت کریں تو یہ وہابیت یہ جوبندیت یہ صلح کلیت جو برابر پنپ دی جا رہی ہے انشاءاللہ خودی فنا کے گھاک اتر جائے گی بے شک بے شک ضرورت بس اس بات کی ہے اور حضرات ان بچوں نے دعوت دی بلانے پہنچے تو ان کا دل رکھنے کے لیے میں حاضر ہوا اتنی دیر تیز روشنی میں بیٹھنا میرے لیے نقصان دے بھی ہے مگر میں صرف اس لیے کہ ان کی حوصلہ افضائی حاضر ہوا باقاعدہ تقریر کا موقع بھی نہیں وقت بھی نہیں اور ناظم صاحب مولانا ناظم صاحب جو ناظم جلسہ بھی ہے اور سراپا ناظم بھی ماشاءاللہ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ درگاہِ آل حضرت کے سجادہ تھی نہ آنے والے تو سجادہ خانقہِ رضاویہ تشریف لا رہے ہیں تو یہ مزید خوشنصیبی ہے یہی جگہ ہوتی تھی ارس ہوتا تھا اور جو پرانے لوگ ہوں جب تک سرکار مفتی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انجمن قائم کرنے کے بعد ظاہری حیات میں رہے ہر سال پابندی سے اس ارسوں میں تشریف فرما ہوتا ہے اس وقت تین روزہ ارس ہوتا تھا دو رات اور تیسرے دن قل شریف ہوتا تھا سرکار مفتی آزم نے اس طرح ہی تاریخیں دی تھی سرکار مفتی آزم کے بعد پہلی رات تو علماء تقریر کرتے تھے دوسری رات میں حضور تاج الشریعہ تشریف فرما ہوتے تھے اور تیسرے دن قل شریف کی محفل میں ریحان ملت جلوہ گر ہوتا ہے سبحان اللہ اس طرح ارس کی تقریب ہوتی تھی تو بریلی کیا سجادہ آئے تو وہی پرانی روایت زندہ ہوگی اور بریلی شریف کے شہزادگان کی تشریف آوری محفل کی رونقوں کو بڑھا دیتی ہے اس لئے مجھے باقاعدہ تقریر نہ کرنا ہے پھر کبھی انشاءاللہ بس میں صرف اتنا کہوں گا کہ آلہ حضرت کو پہچانو آج آلہ حضرت کی شان یہ ہے کہ آلہ حضرت کا نام لوگوں کی کمائی کا ذریعہ مجھے لوگ تو اسی مجبوری کو آلہ حضرت کا نام لیتے ہیں ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا اور تقریب سے سنا کہ جن کی قدورتوں کا عالم یہ ہے کہ وہ ان کے اپنوں کی محفل ہے اور منقبت پر رہے ہیں منقبت کے آخری مصرے کے ساتھ جوڑ کر یا نبی سلام علیکہ شروع کر جو لوگ وہاں موجود تھے ان سے بعد میں پوچھا بلکل مصرے سے ملا کر یا نبی سلام علیکہ تو آخری مصرہ کھڑے ہو کر پڑا یا نبی سلام علیکہ بیٹھ کر شروع کیا تو پتہ چلا کہ بیٹھے ہی بیٹھے یا نبی سلام علیکہ پڑھ دیا اس لیے کہ وہاں کئی آلہ حضرت والے بھی تھے تو کوئی مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکو سلام نہ شروع کر دیں اس لیے بیٹھے بیٹھے یا نبی سلام علیکہ لوگ شروع کر دیں مگر آلہ حضرت والوں کی محفل میں آئے تو منقبت بھی پڑھیں اور مصطفیٰ جانے رحمت بھی پڑھیں یہ اس بات کا اعلان ہے کہ دل میں قدورتوں کے باوجود یہ جانتے ہیں کہ کام چلتا ہے تو آلہ حضرت کے نام نام سے چلتا ہے بے شک بے شک آلہ حضرت سے محبت رکھئے آلہ حضرت کے مشن پر چلئے مولا تبارک و تعالی سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آلہ حضرت کے آلہ حضرت کے توفیق عطا فرمائے آلہ حضرت کے آلہ حضرت